بریک کے بعد دوخش حامدید چلے گئے ان کے وزیراعلا صاحب کے بیٹے چھوٹے باہر چلے گئے ہیں یہ سارے کا سارا آوے کا آوائی ایسا تھا ان کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو تارکنان ہیں وہ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اب جو ان میں صاف لوگ تھے وہ بچ جائیں گے جنہوں نے کرپشن کیا ان کو بالکل قانون کے خطہرے میں آنا چاہیے میہ تاریک صاحب ہے جی صاحب ہمارے جی میں لیند پہ ہوں جی میہ صاحب آپ سن رہے ہیں گفت کو میں آپ کی باتیں سوڑ رہا ہوں میں پھر یہ تو رہتا ہوں انگور کھٹے ہیں یہ انگور کھٹے ہیں وہ یہ لومڑی ہیں لومڑی ہیں آپ کی ان باتوں کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے آپ باتیں کرتے جائیں آپ کے آپ انہی قائدین کے برکر ہیں جنہوں نے کہا تھا دوزار تیرہ میں عوام کو بے بکوپ بنایا کہ ہم زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے لیں گے کسٹول توڑ دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے ہم لوٹ سے نہیں ختم کر دیں گے آپ ان کے اگر برکر ہیں تو آپ کو ایسی سوال جواب کرنا چاہیے جواب کر رہے ہیں لیکن یہ دور گزر چکا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف حکومت کر رہی ہے پاکستان پہ صاف ستری حکومت ہوگی اچھے لوگ سامنے آئیں گے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اس جیس پہ عوام نے ووڑ دیا ہے عمران خان صاحب کو اور انشاءاللہ جو منشور میں ہم نے عوام سے وعدے کی ہیں وہ پورے ہوں گے آپ اپنے دو سالہ کارکرتگی کی بلیات پر بات کریں آپ نے دو سال میں کیا کیا ہے اپنے ٹاؤن کی بات کر لیں آپ نے ٹاؤن میں کیا کیا ہے آپ کے ٹاؤن میں تجابزات کی بھرمار ہے آپ کے ٹاؤن میں تمام کرپشن کا بازار گرم ہے آپ نے اس پہ کیا کیا ہے اس کا جواب دیں آپ کی ٹاؤن کا پوچھ رہے ہیں آپ ان کا جواب لیڈر کا دے رہے ہیں آپ کا اپنے لیڈر میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہم نے ٹاؤن کا کیا کیا ہے یہ اپنے لیڈر آپ سے پوچھ رہے ہیں میہا صاحب اللہ نے ہمیں بہت تیار کیا ہے اپنے ٹاؤن کی بات کریں ہم نے ٹاؤن کی بات کریں ihrem میرے یہ ٹاؤن کی بات کرتا ہے اس سے پہلے پوچھیں وہ در ادھر کیوں جاتا ہے ٹن میں کیوں جاتا ہے مجھے ماہم بات کرتا ہے یہ ٹن کی بات کرتا ہے گی میں ٹن کی بات کرتا ہوں آپ کے عو agreeing کا نام نہیں ہوں گا وہ ان کا ضرورت نہیں ہے نام نینے وہ سارے نہل ہوگے یا فرار ہو چکے یا جیلوں میں ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں نہیں جی آپ کے عو Situation بات نہیں کرتا وہ فرار ہو چکے یا جیلوں میں ہیں یا کیس بگت رہے ہیں جو میاں محمد تارک صاحب آپ سے ٹاؤن کی بات کی ہے آپ سے یہ پوچھا جا رہا تھا آپ مطمئنہ آڈٹ ہو جائیں آپ نے اگر ٹرچن نہیں کی ہے تو آڈٹ ہونے دیں جی ٹاؤن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سمنہ بار ٹاؤن ہے لہور کا کربترین ٹاؤن تھا وہاں پہ عبام کو بہت مسائل ترپیش ہوئے ہیں یہ سب سے بہترین ٹاؤن ہے یہ سب سے بہترین ٹاؤن ہے اور سب سے بہترین نظر کی قابل کرتگی ہے اور یہ آپ کو موں کی کھانی پڑے گی جو آپ کی کھانی پڑے گی یہ حفیر صاحب آپ اگری کرتے ہو جائیں چلے یہ اس کا ہم عوام سے پوچھ لیں گے عوام آپ بورٹ دے کی پاس چل جائے گا کس کو بورٹ جاتا ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں آپ کی خواہشات پہ بات نہیں ہوگی آرڈٹ کی بات کرنے چلیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے آرڈٹ ہونے جا رہا ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایم اے نے بھی وہاں پیس جیتے ہیں ہمارے حضر صاحب وہاں سے جیتے ہیں شکرت محمود صاحب وہاں سے جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت سمنہ بڑھ ٹاؤن سے جیت کے گئی ہے یہ آپ کی کارکتگی کا حموم بھولتا ثبوت ہے جی ٹھیک ہے عوام نے ان کو متخب کیا ہے اور جو جن کو ناہل سپریم کورٹ نے کر دیا چور بنا دیا وہ چور نہیں ہے جن کو سپریم کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ چور ہیں ان کو ہم کہاں سے سٹیفکیٹ لا کے دیا وہ جگہ بتا دیا اب یہ سسٹم اگر اچھا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ شاہب الدین صاحب موجود ہیں سلام علیکم آپ یہ گفتکو سن رہے ہیں میہ تاریخ صاحب کی افیر صدیقی صاحب کی آج میہ تاریخ افیر صدیقی صاحب نے کہایا ہے انہوں نے ایگزیکٹ تعداد بتائی ہے ان کا کہنا ہے کہ نو میں سے ساتھ ڈیپٹی میئرز رہے ہیں وہ ان سارے معاملات میں ہیں اور ٹھیکے داری کے معاملات ہیں کک بیکس کے معاملات ہیں خود ٹھیکے دار ہیں خود ٹھیکے دار ہیں جی شاہب الدین صاحب دیکھیں اگر تو یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر انہیں الزام لگانے کے بعد اب ثبوت بھی دینا ہوگے نا یہ کہہیے کہ اس کے حوالے سے یہ ثبوت پیش کریں پجاب میں انٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے اور اب تو وہاں پہ بہت ہی ٹی ویئر پولیس افسر کو لانکے پٹھا چکے ہیں جنہوں نے خود اپنے ہی ادارے کے پرانے چیئرمن کو بھی طلب کر لیا ہے کہ تو ایسا کو چڑھے ہیں کہ جاہے یہ سبوت تمام کے تمام یہ دے دے اور اس کے بعد آکے اس پر اتصاب ہو سکے لیکن مجھے سوچ یہ ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے یہ بہت بھی بدقسمت بہت 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 دیم شویفدین صاحب اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ اب سپیشل آرڈٹ ہونے جا رہا ہے بلدیہ لاہور کا اس میں کمپیٹنٹ آتھارٹی کو میں تمام ایویڈنس مہیا کروں گا اور انشاء اللہ تعالی چند دنوں میں وہ چہرے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے یہ آپ کا کلیم وہی ہے پیچاس پرسنٹ کیک بیکس جی میرا یہی ہے شویفدین صاحب کا اس دن چالیس پرسنٹ تھا شویفدین صاحب آپ نے اس دن کلیم کیا تھا کہ چالیس پرسنٹ تک کمریشن کے معاملات ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چالیس پرسنٹ تک ہے اور اس لیے کہ پندرہ پرسنٹ سے بث پرسنٹ تو ہوا میں نمائندے لیتے ہیں یہی بات میں نے بڑی عزت نہیں کہہ لے بڑی عزت نہیں کہہ لے بڑا یہی بات میں اکھانے چیز نہیں کہہ لے eyesight میں نے کچھ اور کہہ لے عفیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ شویفدین صاحب پوری بات دوبارہ بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پندرہ سے بیس پرشنٹ میں عوامی نمائندے وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد اچھرم بھیجتے ہیں یہ پہتے ساریس پرشنٹ چاریس پرشنٹ پر جاتا ہے یہ الحمدللہ میہ تاریخ صاحب سن رہے ہیں آپ نہیں جی میں سن رہا ہوں یہ عفیز عدیقی صاحب کی نہیں بھی سن رہا ہوں یہ عفیز عدیقی صاحب لیتے ہیں چس کے چس کے اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ لو لبنا کجھ نہیں عفیز دیکھئے رہا ہوں سانو محمد تاریخ صاحب ہمیں پاکتہ تاریخ انصاب میں خدا شاید ہے کہ میرنٹ کے بنیاد پر سب کچھ ملتے ہیں باشتیار اس کو کیا جاتا ہے جو اس کا احیل ہوتا ہے کارکرپنٹ نارے ماننے کے جیسے آپ کے سامنے میں اچھا نہیں لکھتا نام لینا جو پیرا شوٹ رہے ہیں آپ کے درمیان میں موجود ہیں وہ بھی لوگ جو اپنی خاص خدمات کے اطراب میں ان کو آپ کی پارٹی کے عالی شخصیات نے ان کو اپنے اپنے جگہ پر سیٹل کر دیا پی ٹی ای میں احسانی ہوتا پاکتہ تاریخ انصاب صرف کارکرپنٹگی اور اس کے ہنگی کی جگہ پر آپ کی نسلیں سوارنے کے لیے اللہ نے پی ٹی جائے کو حکومت دیئے فکر نہ کریں میاں محمد تاریخ صاحب جو دس سالہ دور ہے آپ کے خادمے آلہ کا اس کی بات کریں اپنے دو سالہ دور پر بات کریں آپ ہمارے دنوں کو نہ گریں آپ دیکھیں کہ آپ نے دو سال دیکھا ڈلیور کیا ہے نہیں جی نہیں لگ سکتی نہیں جی نہیں یہ بلکل نہیں لگ سکتی آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے میں بولتا روں گا الحمدللہ اگر چور کو چور نہیں کوں گا تو مجھے پھر حفیق صدقی کون کہے گا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں حق کے لیے آواز بلند ہوں گا آپ فکر نہ کریں آپ جو مرضی شیئر پڑھتے رہیں اپنے قائدین کو ناشتہ اور کھانے لے کے جائیں ان کے سامنے جا کے اتجاز کریں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب عوام فکر دیں گے آپ اتجاز بھی آپ کو پرہنی دیں گے جتنا مرضی اتجاز کریں سسٹم ٹھیک ہونے جا رہا ہے ہمارے منشور کا حصہ تھا آپ کا دور عوام نے دیکھ لی ہے اب آپ جانے کے کام جانے سپیشل آرڈٹ ہونے جا رہا ہے جن جن افراد میرے کرپشن کی ہے وہ آرڈٹ کے کٹاریں نائیں گے اور قرار واقعی سزا پائیں گے آپ تحریک چلائیں ہم آپ کو اچھا ساپ سترہ پانی بھی ملیا کریں گے کھانا بھی دیں گے آپ کے ٹھنڈ کا سیزن ہے گدے بھی دیں گے آپ باہر آکے آپ بیٹھنے والے تو بنیں آپ اتجاز کرتے ہیں آپ ایک دفعہ اتجاز کریں ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے آپ کو نرم نرم روحی کے گدے بھی پروائیڈ کیے جائیں گے آپ بندے تو لے گئے آپ کے جب آپ کے جب قائدین ائرپورٹ پر آئے تو تین افراد وہاں پر پہنچے باقیوں نے باقیوں نے ایرکروسی کی آپ وہ باتیں کریں جو آپ کر سکتے ہیں ہم آپ کو گلکم کرتے ہیں کہ آپ اتجاز کریں اس چیز پر اتجاز کریں گے افیف صاحب بہت شکریہ بلان چورج صاحب بہت شکریہ اجاز میہ صاحب بہت شکریہ امران ملک صاحب بہت شکریہ میہ تاریخ صاحب بہت شکریہ اور بات وہی ہے جی نو بندوں میں سے سات لوگ جو ہیں اور وہ بھی ڈیپٹی میئر ان پر انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے افیف صدیق صاحب کی جانب سے بڑے سنگین الزامات بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پچاس شیصد کیک بیکس اور وہ کہتے ہیں کمپیٹنٹ فورم میں وہ لازمی کمپلینر بن کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں ثبوت کے طور پر سبمیٹ بھی کریں گے اور انصاف ضرور ہونا چاہیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے بعد